حج فرض ہونے کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے کوئی اس کی مقتار ہے کوئی اس کا سونا چاندی کوئی رکم کچھ اس کو ڈیفائن کیجئے اس میں یہ ہے حج کے لیے جتنی رکم کا ہونا ضروری ہے جتنی مال کا ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حج کی ادائیگی کے لیے وہ رکم کافی ہو یعنی مثال کے طور پر اگر تین لاکھ روپے میں حج ہوتا ہے تو اب اس کے پاس تین لاکھ روپے ہوں ایک اس تین لاکھ سے مراد یہ ہے کہ آنے جانے کا خرچہ سفر کے اخراجات جس میں یعنی ٹکٹ کرایا رہائش کھانا پینہ یہ سارا آ جائیں دوسرے نمبر پر اس میں یہ آئے گا کہ جن افراد کا خرچہ اس پر لازم ہے جیسے بیوی بچوں گا ان کے اخراجات بھی اتنے باقی ہوں کہ جتنا عرصہ یہ حج میں لگا کر آئے گا تو پیچھے ان کا گزارہ آسانی سے ہو سکے یہ ہے وہ حج کا بنیادی خرچہ جسے زادہ راہ اور توشہ سفر کا نام دیا گیا اس کے ساتھ یہ ہے کہ کاروباری آدمی ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد جب واپس آئے تو اس کے کاروبار میں اتنی رقم باقی رہے کہ جس سے اس کی گزر اوقات ہو سکے جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کا دس لاکھ روپے کا کاروبار ہے اس کو پتہ ہے کہ تین لاکھ روپے میں حج ہوگا واپسی کے اندر جو ہے وہ چالیس پچاس ہزار روپے اور اخراجات لگا کر اس کے بعد جو ہے وہ ساڑھے چھ لاکھ روپے بچ جائیں گے ساڑھے چھ لاکھ میں اگر یہ واپس آکے کاروبار کرے گا تو اگرچہ وہ پہلے والا پروفٹ تو نہیں ہوگا دس لاکھ والا لیکن ساڑھے چھ لاکھ کے کاروبار سے جو اس کو نفع ہوگا اس میں اس کا گزارہ ہو سکتا ہے تو اب اس پہ فرض ہو جائے گا تو دارمدار اس پہ ہوا کہ سفر کے جملہ اخراجات پیچھے گھر والوں کے اخراجات اور واپسی کے بعد اگر وہ نوکری پیشہ ہے تو پھر تو اس کی جوب چلے گی تو اس کے مطابق سلسلہ چلتا رہے گا اگر وہ تجارت کرتا ہے بزنس مین ہے تو اس کے کاروبار میں اتنا پیسہ بچے کے بعد میں آکے وہ کاروبار کرے اور اس کا گزارہ چل سکے اور اگر اس کا کوئی پیشہ ہے جیسے کارپینٹر ہے یا جو پلمر ہے تو اس کے اوزار وغیرہ اتنے ہوں کہ آکے ان کے ساتھ وہ کام کر کے اپنا گزارہ کر سکے اس میں تو پھر آپ نے بڑا وسی میدان دے دیا کہ اب تو ہر کاروباری اگر یہ سوچنے لگ جائے کہ میں نے اپنے کاروبار کو اگر اس طرح چھوڑ کے جانا ہے اور اتنے پیسے نکال لوں گا تو پھر تو واپس آ کر وہ پتہ نہیں سیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا حج نہیں کرے گا اگر اس کو یہ خوف ہے کہ کاروبار ڈسٹرپ ہو جائے گا کاروبار ڈسٹرپ ہونا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ واپسی کے اندر کاروبار ہی نہیں ہوگا اور ایک ہی ہوتا ہے کہ کاروبار ہوگا لیکن پہلے جیسا نہیں ہوگا تو وہ پہلے جیسا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں گزر بسر کے اوقات اگر چل سکے جیسے مثال کے طور پر کسی کی سپیر پارٹس کی دکان ہے اب اس کے اندر اس کا سامان تھا پانچ لاکھ روپے کا تین لاکھ روپے اس کا حج کا لگ گیا اب واپسی کے اندر لادمی بات ہے دو لاکھ کے مال سے جو کاروبار کرے گا وہ پانچ لاکھ کے برابر نہیں ہو سکتا لیکن یہ پتہ ہے کہ ان دو لاکھ روپے کے کاروبار سے اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے تو اس پہ حج فرض ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ